دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو انسانوں کو ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا یہ ہمارے میرے نبی کی امت ہیں کسی نے بتایا کسی نے محنت نہیں کی آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا ہر دفعہ یہاں سے باشرو کی تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں کسی پہ ہاتھ نہ ڈالتے ہیں میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا ہے کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوہ نہیں کی زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئی دیکھ رہے ہیں تو بھائیو محبت سے رہنا سیکھو معاف کرنا در گزر کرنا سیکھو اپنے اللہ کے سامنے چھکنا سیکھو جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ فلان کی سازش ہے جیسے آج کل گاہتے ہیں مسلمان امریکہ کی سازش ہے جیزا یہودیوں کی سازش ہے یہ کراچی کے بینکوں میں جو سودھ پیسہ پڑا ہوا یہ امریکہ کی سازش ہے یہودیوں کی سازش ہے جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے نوجوان اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہیں یہ کسی دشمن کی سازش ہے میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو تو اس کی ماں کے آنسوں ایسے گر رہے تھے یہ امریکہ کی سازش ہے اور میرے نبی نے اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آجائے گا ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں ہمارے اندر سے کتنی بڑی لانت ہے جھوٹ آپ نے فرما جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو تین میل تک اس کی بدگو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ ہو ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے ہر سے مراد ہے ایک لاکھ میں ایک لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دشمن خود ہیں جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور یوسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی سپین سے ابھی سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے صرف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتی تھا سپین کی تاریخ پاکستان کے حالہ سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالہ آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار بیچ اس کے گرجہ بنا ہوئے سلیبیں لٹکی ہوئی ہیں بت پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے بورڈ لگا ہوئے ہیں تو میں مہراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھ لنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینے بھی بڑا نہ دھیر پڑے یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے علامہ قرطبے کی تفسیر چلتی تھی ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے آتے تھے ابن حضم کے فتحی بطالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلد جسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ و قارل رسول کے تھے ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں وہ تو ایک ان کے لئے تفریق کی جگہ بنی میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا اور زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کرنے ہیں دین پہ نفرت فرقاواریت کی نفرت سیاست کی نفرت قوم کی نفرت سوبوں کی نفرت شہروں کی نفرت زبان کی نفرت کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہو کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے ایسے ہی کھڑا تیر سا پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا سات سو سال پرانی پران کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی سو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کی نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ارے میرے بھائیو آپ اس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے اپنی جان کے دشمن نہ بنا آف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو پھر قواریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو تاریخ میری کمزوری رہی ہے میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلی سوق تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو مدلسے میں آگے تو اور پڑھنے کا لگ گیا پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی وہ سارا تسلسل میں تو ایسے بس ڈوبتا اُبھرتا رہا کہ یا لاج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سال سو سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ارشاد سنیں جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں کرتبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوئے ہیں نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی ہے اور میں کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی میں یہاں نماز پڑھتا ہوں میری نماز قبول کر لے میں نے اشاروں میں نماز پڑھتا اللہ اکبر پھر سنا پھر سادیہ پھر رکو پھر سجدہ اللہ اتنا کبی ہے رکو سجدہ اتنا کر کے تھا کیونکہ جو داڑی والا اندر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے سیپورٹی لگ جاتا ہے کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے تو ایک سیپورٹی والا ہمارے پیچھے پیچھے گھر رہا ہے چلے یا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو تربزر سیکھو حضرت تبلیغ سے خوبصورت محنت سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے تاریخ بھی پڑھی ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ سو مراجع ہے نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے تین سو سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں پہلے تین سو سال کو چھوڑ کر ان گیارہ سو سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں تبلیغ میں وقت دو اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے اگر لوگوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے صرف ہر مہینے تین دن کی نیت کرو کہ ہر مہینے تین دن لگانے کرو گے نیت کرتے ہو نیت ہر مہینے تین دن لگانے شروع کرو تمہاری زندگی میں تبدیل ہی آ جائے گا شے برعاظم کے انسان انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو ہر طبقے کو ہدایت مل لے جب طوائفوں کی طرف ذہن گے پھنکا خسروں کو بھی تو لینے چاہیے وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچ گیا تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑی ہے پانچ وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے جب میرے اس کی پہلی ملاقات ہوئی میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھی کہا جی قدی نہیں قدی جمعہ پڑھے یہ جی قدی نہیں عید پڑھی جی قدی نہیں میں کیوں کہ جی اے مولوی ساڑھے نال نفرت کریں دن وہ اسم بھی پرہ پرہ رہ جانے ہیں تو ساں پیار کی تیسی آگئے ہیں اس کا چلہ بھی لگ چکا ہے داڑی بھی رکھ لی ہے ایک میجھے ملا ناشم کا اس کے بال کٹھوائے سارا کو سٹھ کیا وہ کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو انہیں سرخی لگا ہی اس نے اپنے واقعہ سنو کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولی صاحب نے آکھا اے خسرہ کدے اندر وڑا ہے انہوں باہر کٹھو انہوں باہر کٹھو تو باٹیک سنگئی ہماری جماعت پچانوے میں تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ہوتھ کا وہ پریزن تھا صدر تھا اس نے کہا جی مسلمان ہوں کافر نہیں ہوں سوشلزم سے متاثر ہیں تو اس کی ہم بات کرتے تھے ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع گئے دہریے 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 ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد زہر کے نماز تھی اثر اثر کے نماز وضو کر لیا تھا اور مسہ کے لیے پانی لیا مسہ کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد اے دہریہ اندر کدے وڑا ہے نو باہر کٹھو تو میں نے وہ بانی یوں کر لیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریہ انہوں باہر کرو تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو محبت سیکھو اللہ سے صلح کر لو توبہ کرو یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت وہ اس حال میں مر گئے تو بتا نہیں کونسی جہنم میں جائیں تو نیت کرتے ہو سرے ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئے آج تک جو ہوا ہوا آئندہ توبہ سلح کر کے اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں سلح کر کے اٹھیں تو اس کے بھی نیت کرتے ہو ابھی تمہارے آنے سے پہلے سپین کے ایک ساتھی سے بات ہو وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں انہیں کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں ان کے ہوتلز ہیں تو ہوتل میں شراب چلتی ہے انہیں کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے بہت جیسی شراب بیچڑی بند کرتی شراب بند کرتی شراب بند کرتی مختلف جب ان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے وہاں توبہ کی ہم نے سوچا تھا ہم مکہ جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے لیکن وہ تو ادھر یہ انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی تو بس یہ ہماری توبہ ہماری توبہ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو ٹھیک ہے جو پیچھے گزر گئی یا اللہ معاف کر دے آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کونسا اوکھا کام ہے پھر توبہ کریں گے پھر معافی مل جائے اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کونی اللہ کی بار تو توبہ کبھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ قبول فرمالے اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر روں گا ورنہ وہیں مکہ چل کے برد کریں گے لیکن آپ بھائیو ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی ضرورت اسی کے ہو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں محبت سیکھو معاف کرنا سیکھو ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو بیوی کی کمی بیشی برداش کرنا سیکھو حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ سبر کرو حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ سحیل احمد مشہور اداکار ہے نائنٹی سیکس میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی یہ ہمارے ساتھ تھا گجا مالک اسے کہنے لگا مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر زندگی پر ایک روپیہ حرام نہیں تھا ایک روپیہ رشوت نہیں اب بے تکلف ہو چکی ہے تعلق بن چکا ہے تو میں کہا تھے توکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے ہیں میں نے آگے کہا توکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے ہیں تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا کہا جی بس کیا بتاؤں آٹھویں جماعت میں تھا فلم دیکھنے چلا گئے واپس ہے تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے میں تمہیں اداکار بن کے دکھوں کہا جی وہ شیطانی زد پر آج یہ ہو رہا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ استادو تو شگرد کے ساتھ مارے ہاں سختی ہے سکول ٹیچر بھی مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ سختی کا لہجہ کھان پکڑوانے مارنا پیٹنا یہ انسانی طریقہ نہیں ہے پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں اولاد پہ سختی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے شکریہ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شکریہ میں گھر میں جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ کا واہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہے لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا چوتھی جماعت میں تھا میں ہمارے استاد تھے ماسٹر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی استاد اس زمانے کے استاد ہوتے ہی مہنتی تھے لیکن مارتے بہت تھے وہ نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا سلیٹیں ہوتی تھیں اس پر اب میں کوئی بارویں نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں ٹھو 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 سوٹے بھی مکے بھی میں گل بھی مر گئے مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے سوال تو آتا نہیں پکی گلے سوٹے ہیں اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں کیا چکر چلاؤں تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیدارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہمارے ہماری طرف سے گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے گھی جاتا تھا آٹا جاتا تھا مکھن جاتا تھا چینی جاتی تھی مرچیں جاتی تھی جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی تو کوئی دو مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ وہ تو مرچان پھجوا دے ہوئے ہیں اب بین واقعی مرچان پھجوا دے ہوئے ہیں تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یادا جانت کیسے بچ رہا ہوں وہ دو مہینے قرآنی بات جاتا تھا جب میرے سے آگے دو لڑکے رہے گئے اس وقت یہ سارا پشلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا میں نے کہا استاد جی اببا جی پہ آن دین کل مرچان پہنچ جاسے اببا جی پہ آن دین کل مرچان پہنچ جاسے انہوں نے کہا شاہ باش میرے بودر تو بائے جا یہ جھوٹ کس نے بلوایا استاد نے اس کے ڈنڈے نے اس کی سختی نے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں سکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں محبت سیکھو محبت سکھاؤ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو ماں کی برداشت کرو بہنوں کی برداشت جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے ہیں اور تبلیغ میں وقت دو تبلیغ سے پڑھ کر سارے دین کے کام خیر کہیں گے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لئے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے اس میں ٹائم دیا کرو آپ کو بہت نفع ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائے گا کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچہ لے جانے والا عمل ہے جھک جانا معاف کرنا درگزر کرنا تو اس کی بینیت کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ملک الحمد کما انتا اہل ہو فسل على محمد کما انتا اہل ہو ففل بنا ما انتا اہل ہو انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع لعلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم اغفل للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والامات انکا سمیع قریب مجیب التعباد اللہ ومن انتا اہل ہو گر seria